موسیقی اس موقع پر آل ہیدر آباد الپی جی ڈسٹیبیوٹرز اسوسییشن کے صدر نواب خان نے ایم پی عبدالجبار خان کا استقبال کیا اور پھولو اور اجرک کے تحائف پیش کیے اقتطامی اعتجاد سے خطاب کرتے ہوئے صدر نواب خان نے کہا کہ ہم ایم پی عبدالجبار خان دی آئی جی ہیدر آباد نعیم حمد شیخ ڈیویجنل کمیشنر ابباز بلوچ اور ہیدر آباد کی ظلہ انتظامیہ کے بہت مشکور ہیں کہ انہوں نے الپی جی گیس تاجروں کے مطالبات پر غور کیا اس موقع پر نواب خان نے عبدالجبار خان کے اسرار پر الپی جی تاجروں کی جانب سے ہیدر آباد کے شہریوں کے لیے جذبہ خیر سگالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کمرشل سلینڈر پر چار سو پچاس روپے ڈومیسٹک سلینڈر پر ایک سو بیس روپے اور پر کلو الپی جی گیس کی قیمت میں دس روپے کمی کا اعلان کیا انہوں نے مزید کہا کہ ہم ہیدر آباد کی ظلہ انتظامیہ اور حکام بالا سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ تمام تاجروں کے ساتھ اسی قسم کی ہم اہنگی قائم رکھیں اس موقع پر اول ہیدر آباد الپی جی ڈسٹیبیوٹرز ایسوسییشن کے تمام عدداران و ممبران بڑی تعداد میں موجود تھے سردیوں کا بھی دین ہے کہ ہر آدمی کی ضرورت ہے تو اس کے ہوتے ہوئے کمیشنر صاحب نے ان سے مذکرات کی اور ان کے جو جائز مسائل تھے ان کو حل کیا اور انہوں نے بھی جو اپنا فراق دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا ڈومیسٹک پر کمرشل پر جو پیسج تھے وہ انہوں نے کم کی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک اچھا اقدام ہے اس سے ادر آباد کے عوام بھی جو ہے اس سے مصطفی ہوں گے اور ان کا جو بزنس ہے وہ بھی چلے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مہنگائی کے دور کے اندر جو کہ مہنگائی کا جن میں یہ سمجھتا ہوں بہار بوتل سے بہار نکلاوا یہ گورنمنٹ کا کام ہے کیونکہ جو یہ اپنا منصبہ لے کے آئے تھے جو یہ پرغام لے کے آئے تھے کہ جی ہم نئے پاکستان بنائیں گے اور اس ملک میں جو ہے مہنگائی ختم کریں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہنگائی تو ختم وہ نہیں کر سکے بلکہ انہوں نے مہنگائی کے اور دو سو پرسنٹ جو ہے وہ زیادہ کیا ہے اور تمام لوگ جو ہے اس سے متاثر ہیں اور تمام لوگ جو ہے تنگ ہو کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والا وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے اور اس گورنمنٹ کے نئے کسی سیاسی پارٹی کو جو ہے لوگوں کو باہر نکالنے کے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ خود با خود اگر یہی حال رہ مہنگائی کا تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے اور اس گورنمنٹ کے خلاف اتجاز کریں گے آل ایزر آباد الپی جی ڈیسٹیبوٹر ایسویشن کا جو ارتال تھی وہ آج پانچ پہ روز میں داخل ہو گئی لیکن کل ایم پی ای عبدالجبار خان صاحب نے ان کی کوششوں اسی نتیجوں سے انہوں نے ہم سے کہا کہ ایزر آباد کے شہری پریشان ہے لیکن ایزر آباد کے شہریوں کو اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جبار خان صاحب کی بات مانی اور ان کی بات سنی اور آج ایزر آباد کے آج ایزر آباد کے کمیشتر آج ایزر آباد کے کمیشتر صاحب نے اور ڈی آئی جی ایزر آباد سے ہمارے کامیات مذاکرات کے بعد آج ہم آج ہم جو پانچ روز کا ارتال تھا اس ارتال کو ختم کرنے کا اعلان کرتے ہیں اور ہم ایزر آباد کے شہریوں کو یقین دلاتے ہیں کہ جس طرح جبار بھائی نے کا جبار بھائی نے اور کمیشتر ایزر آباد صاحب نے اور ڈی آئی جی ایزر آباد صاحب کے ہم انتہائی شکر گزارے ہیں کہ جنہوں نے خوشنوبی سے ہم سے مذاکرات کی ہے اور ہماری جائز باتوں کو سنا اور انہوں نے سیفٹی کے آباد سے جبار بھائی نے کمیشتر صاحب نے تو ہم سیفٹی کے آباد سے ہم کوئی کمروانج نہیں کریں گے اور ہم اپنے ایزر آباد کے شہریوں کو انتظامیہ کو برپور یقین دلاتے ہیں کہ سیفٹی پہ ہم کوئی کمروانج نہیں کریں گے اور اس موقع پہ ہمیں جبار بھائی کی کہنے پہ ہم کمیشنل سینلنڈر پر ہم چار سو پچاس روپے کم کر رہے ہیں جو آج سے ہم کم کریں گے ارطال کی ختم ہوتی ہی اور ڈومیسٹک کمیشنل پر ایک سو بیس روپے خیر سکالی طور پر ہم آج ہی کم کر رہے ہیں اور جو ہمارا ریٹیل کا ریٹ تھا تختی کا ایک سو ستی روپے تھا اس کو ہم ایک سو ساٹھ روپے کر رہے ہیں دس روپے سارفین کو ہم سہولت دے رہے ہیں اور ہم چھوٹے تاج رہے ہیں یہی ہمارے بس میں ہیں اور جب اللہ زیادہ موقع دے گا تو ہم اپنی شیریوں کو اس سے زیادہ موقع دیں گے اور اس ارطال میں نوزلوں کے شیریوں کو ہم سے جو تکلیف پہنچی ہم اسے معذرت خواہ ہیں لیکن ہم بے بس اور مجبور تھے اور ہم ازراباد کے شیریوں سے تمام ڈیوزن کے شیریوں سے معذرت خواہ ہیں اور جو ہماری خزمت تھی وہ رہے گی ہماری سرویسز ہم ہم شیریوں کو سرویس دینے کیلئے ہم اہید بکرائید ہم اپنی تمام خوشیاں اپنی شیریوں پر قربان کرتے اور ہم ان کی خزمت ہم ان کی خزمت اسی طرح جاری رکھیں گے لیکن ہم ایک برطبہ پھر ہم زیادہ انتظامیہ سے اور ازراباد کی ڈیوزن انتظامیہ سے یہ اپیل کرتے کہ خدارہ انہیں ایل پی جی کی تاجر سے جب بھی کچھ کہا ہے تو ان کی نمائندہ یونین ہے اب ہم سے بات کریں انشاءاللہ ہم سیفٹی کے حوالے سے ہمیشہ انتظامیہ سے ہم نے تاؤن کیا ہے اور اندہ بھی ہم کریں گے اور اس موقعے پہ میں پرنٹ میڈیا کا الیکٹونک میڈیا کا شوشل میڈیا کا اور ان شوشل اور سویل سوسائٹی کا ان سب کم ہے تے دل سے میں اور میری پوری اسویشن ان سب کے میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے سرطان میں ہماری آواز سے آواز ملائی ہمارے سے تاؤن کیا تو میں ان سب کا شکر شکر گزار ہوں ان سب کا شکریہ دا کرتا ہوں پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار پاک فوج زندہ بار پاک فوج زندہ بار عبدالجبار خان زندہ بار کمیشن احضراباد زندہ بار دی آئی جی احضراباد زندہ بار نواب کار پرنٹ پیڈیا اور الکٹونک پیڈیا اور ازراباد کی صحافت زندہ بات